اللہم صلی وسلم و بارک علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک سوال آیا ہے بڑا دلچسپ سوال ہے اس کا میں جواب آپ کو ذرا ڈیٹیل میں دینا چاہتا ہوں کہ ایک صاحب نے کہا کہ میں ایک جگہ نکاح کے لیے گیا تو میں نے دیکھا کہ نکاح کے پہلے جو نکاح پڑھانے قاضی صاحب آئے تھے انہوں نے پہلے لڑکے کو کلمہ شہدہ پڑھایا حالانکہ وہ آلڑی مسلمان تھا پھر اس کے بعد اس کو انہوں نے نکاح پڑھایا تو نکاح کا طریقہ کیا ہے یہ تو میں نے پہلی دفعہ دیکھا اچھا نکاح جو ہے نا اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں ایجاب اور قبول ایجاب کیا ہے کہ لڑکی کو ہم نے پیغام بھیجا جو عورت ہے اس کو پیغام بھیجا اس پیغام کو مرد کا عورت کو پیغام نکاح بھیجنا اس کو استلاحاً ایجاب کہا جاتا ہے عورت اس پیغام کو قبول کر لے گی اگرچہ فریقین جو ہیں وہ خود ایجاب و قبول کر سکتے ہیں لیکن بہتر ہے کہ ان کے خاندان اس عمل میں شارک لیں اور اگر عورت کماری ہو تو خاندان جو ہے اس کا شریک ہونا بھی ٹھیک ہے لیکن اگر عورت کماری ہے تو جو اس کا سرپرست ہے جو اس کا ولی ہے وہ اس کی رضا مندی بھی ہو اس میں کیونکہ چوری چھپے نکاح جو ہے نا اس کی شرائی کوئی حیثیت نہیں ہوتی بلکہ معاشرے میں اس طرح بگاڑ پیدا ہوتا ہے تو اس لیے جو ہے ایجاب و قبول کے ساتھ ساتھ فریقین جو ہیں ان کی رضا مندی بھی ہونی چاہیے اچھا نکاح کے لیے علماء کہتے ہیں کہ کفف کا ہونا بھی ضروری ہے کہ بھئی کم سے کم فریقین جو ہیں وہ ہم پلہ تو ہونا کہ ایسا تو نہ ہونا کسی جاہل کو آپ نے بہت پڑے لکھے سے شادی کر دیا کسی بہت غریب کو کسی بہت امیر سے شادی کر دیا تو کفف کے رشتے ہونے چاہیے فریقین اور ان کے خاندان میں تعلیم معاش خاندانی وجاہت حسب نصب ہر طریقے سے برابری آس پاس تو ہونا کیونکہ پھر اس کے لیے آنے والی زندگی میں بہتر رہتا ہے اس میں بہتری پیدا ہوتی ہے تان تشنے وغیرہ جو ہیں اس طرح کی چیزیں نہیں ہوتی اچھا اس کے علاوہ بہتر ہے کہ لڑکا لڑکی سے نکاح سے پہلے یہ بھی ہے کہ علماء کہتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کو دیکھ لیں دیکھ لینے تک کی اجازت ہے اس سے زیادہ کی اجازت نہیں ہے تاکہ ان کو پتا ہو کہ وہ کس سے شادی کر رہے ہیں تو یہ بھی ایک اجازت ہے کہ پتا تو ہونا کس سے شادی کر رہے ہیں اچھا نکاح کا سنت طریقہ یہ ہے کہ مجلس نکاح میں خدبہ دیا جائے جس میں نکاح کی فضیلت کے ساتھ ساتھ اس کے فضائل اور لوگوں کو تقویٰ اور پاک دامنی کی نصیت وغیرہ کی جائے اچھا خدبے کے بعد دعا اور پھر جو چھوارے وغیرہ یہ تقسیم کرنا تو سنت ہے تو یہ ایک پروسنس ہوتا ہے نکاح کا کہ نکاح پڑھایا جاتا ہے اور اجاب و قبول وغیرہ نکاح میں ہوتا ہے مہر مقرر کیا جاتا ہے اچھا پھر وہ جو ہے عورت چاہے تو مہر کی ادائیگی سے پہلے مرد کو اپنے قریب آنے سے روک سکتی ہے یہ عورت کا حق ہے اچھا پھر جو مہر ہے وہ معجل کہ بھئی ہم ابھی دے دیں گے یا ابھی ہم جو ہے اس کو بعد میں دیں گے تو اس صورت میں بھی پھر بات تہہ ہونی ہوتی ہے کہ ابھی دے رہے ہیں یا بعد میں دیں گے لیکن مہر کھا نہیں سکتے آپ بیوی کا مہر آپ کو اس کو ادا کرنا ہے اچھا اب یہ جو بات آئی ہے نا سامنے کہ انہوں نے نکاح سے پہلے لڑکے کو کلمہ تیبہ پڑھایا شہادت پڑھائی اس زمن میں مجھے ایک واقعہ یاد آیا جب یہ سوال ہوا کہ ہمارے استاد صاحب ہوا کرتے ہیں اللہ ان کو حیاتی دے تو ایک دن کہنے لگے کہ بھائی ہم نکاح میں گئے اور ایک بڑا عجیب سا معاملہ ہوا کہ انہوں نے بھی یہی کچھ دیکھا تو پہلے لگے میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا کہ پہلے اس نے کلمہ پڑھایا پھر نکاح کیا تو میں قاضی صاحب کے پاس گیا ہمارے استاد صاحب کہتے ہیں کہ میں نے اس سے پوچھا کہ بھائی یہ تم نے کوئی ایک نئی رسم سٹارٹ کی ہے انہوں نے کہا دیکھیں رسم شسم کوئی سٹارٹ نہیں کی ہے دراصل اسلام کا حکم ہے کہ نکاح مسلمان کا ہوتا ہے بات ٹھیک ہے ہمارے استاد صاحب نے کہا بات تو تمہاری ٹھیک ہے نکاح تو مسلمان کا ہوتا ہے کہتے ہیں مجھے کیا معلوم یہ مسلمان ہے فاسق ہے فاجر ہے نمازی ہے بدعقیدہ ہے شرک تو نہیں کر بیٹھا کوئی ایسا عمل تو نہیں کر بیٹھا کہ اس سے اس کا اخراج ہو گیا ہو تو کم سے کم میں تو گناہگار نہ ہوں کہ کسی غیر مسلم کا نکاح پڑھا دیا تو اس لیے میں جب بھی نکاح پڑھاتا ہوں تو لڑکی سے اور لڑکے ان دونوں سے شہادتیں لیتا ہوں اسلام میں آنے کی تاکہ کم سے کم میں یہ تو کہہ سکوں کہ جب میں نے نکاح پڑھایا تھا یہ مسلمان تھے تو یہ احتیاطی عمل بعض علماء کرتے ہیں تو اس سے زیادہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عمل ثابت نہیں ہے لیکن اس کی یہ احتیاطی وجہ ہے اور یہ اس کا عمل ہے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغ